اسلام علیکم میں ہوں شمستہ بریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز بنگال کا چناوی دورہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں آسام میں آسام کا چناو بھی بہت اہم ہے بہت تاریخی ہونے جا رہا ہے اور اس لیے سب کی نظر آسام پر بھی ٹکی ہوئی ہے کہ آسام میں کیا ہوگا آسام کی سیاست اس لیے بھی بہت زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے بنگال میں ممتہ بنرجی کے نام کا چرچہ ہے اسی طریقے سے آسام میں مولانا بدردین اجمل کے نام پر زبردست سیاست ہو رہی ہے اور انہی کا نام استعمال کر کے پہلے کانگریس کامیاب ہوا چاہتی تھی اور اب بی جے پی ہونا چاہتی ہے کون ہے بدردین اجمل کیا ہے آسام کی اتحاس میں ان کا کردار اور کیوں وہ آسام کی راجنیتی کا مخ چہرہ مانا جاتے ہیں وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے مولانا بدردین اجمل کے ہی گھر سے ہم جس جگہ پر گھرے ہیں جس جگہ موجود ہیں یہ اجمل ہاؤس ہے ہمارے پیچھے جو مکان ہے یہ مولانا بدردین اجمل کا گھر ہے اور آسام کی راجنیتی میں آسام کے وقاس میں آسام کی تعلیم میں مولانا بدردین اجمل کا کردار بہت نمائی ہے ناقابل فراموش ہے اور یہ سب کام مولانا اجمل نے حکومت میں آئے بغیر محض اپنے پیسے سے اپنی بزنس میں آئے ہوئے انکم سے یا اپنی انجیوز کے ذریعے کیا ہے اس لئے ہم آپ کو پورا اتحاس بتانے جا رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے آسام کی سیاسی تاریخ کی بات کرے تو ستر پچھتر سالوں میں یہاں سب سے زیادہ حکومت کانگریس کی ہی رہی ہے بیچ میں پانس سالوں کے لئے آسام گن پریشت کی حکومت بنی ایک دو مرتبہ کسی اور کی بھی سرکار بنی اس کے علاوہ صدر راج بھی نافذ ہوا دوہزار سولہ میں یہاں بی جے پی کو تاریخی جیت ملی اور کانگریس ستھا سے باہر ہو گئی لیکن اس بیچ مرانا بدر الدین اجمل کی پارٹی بھی اُبھری اور انہوں نے بھی نمائع مقام حاصل کیا سب سے پہلے دوہزار پانچ میں مرانا بدر الدین اجمل نے پارٹی بنائی آسام یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنڈ جس کا بعد میں نام ہوا آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنڈ اور اس کے بعد یہ پارٹی دوہزار چھے کے چناؤں میں ہی دس بارہ سیٹوں پر جیت گئی اس کے بعد دوہزار گیارہ کے ودہان سبھا چناؤں ہوا جس میں مرانا اجمل کی پارٹی کو اٹھارہ سیٹوں پر جیت ملی دوہزار سولہ میں تیرہ سیٹوں پر جیت ملی اسی طرح دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں بھی تین سیٹوں پر جیت ملی دوہزار نو کے لوگ سبھا چناؤں میں ایک سیٹوں پر جیت ملی پھر دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں کانگریس یوڈی ایف کا الائن سنا ہونے کے وجہ سے ووٹوں کا بٹوارہ ہوا اور صرف ایک سیٹ پر جیت ملی اب دوہزار اکیس کے ودہان سبا چناؤں میں آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اور کانگریس ساتھ مل کر کے چناؤں لڑ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور کئی ساری پارٹیاں جس کو یہاں کہا جا رہا ہے مہا جھوٹ یعنی اس میں آٹھ پارٹیاں شاملے لیفٹ کے پارٹیاں اور بھی کئی لوکل پارٹیاں ہیں دوسری طرف انڈیا کا بھی الائن سے کئی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ بی جے پیک میں ان کے علاوہ جو ہے وہ آسام گن پریشت اور کئی ساری پارٹیاں ہیں یہ دونوں مل کر چناؤ لڑ رہے ہیں آسام میں مسلمان بہت زیادہ ہے کشمیر کے بعد آسام دوسری ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان پا جاتے ہیں یعنی چوتیس پرسنٹ مسلمان آسام میں رہتے ہیں اور چوتیس پرسنٹ نمائی کردار ادا کرتے ہیں آسام کی حکومت کے بنانے میں یا حکومت کو گرانے میں انہی ووٹو کے ذریعے کانگریس حکومت کرتی رہی ہے اور اب ان ووٹو پر براہ راست مرانا بدر الدین اجمل کا کنٹرول ہے یا جتنے مسلمان سب مرانا بدر الدین اجمل کو ووٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مختلف میدانوں میں کام کیا اس کے علاوہ ہندوز بڑی تعداد میں سے ہیں جو مرانا بدر الدین اجمل کو دل سے چاہتے ہیں انہیں ووٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے بچوں کو پڑھانے کا کام کیا ہے مولانا بدر الدین اجمل نے سیلاب کی موقع پر ان کے گھر راشن پہنچایا ہے ان کے ٹوٹے ہوئے گھروں کو بنانے کا کام کیا ہے ہر موقع پر انہیں ریلیف دیا ہے ان کی مدد فراہم کی ہے تو اس وجہ سے ہندو مسلمان سب کے سب مرانا بدر الدین اجمل کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے مولانا بدر الدین اجمل کو اتنی بڑی کامیابی بھی ملتی رہی ہے چوتیس پرسنٹ مسلمان ہیں آسام میں اور تیتیس سیٹیں ایسی ہیں جہاں کسی کے ہار اور جیت کا فیصلہ مسلم ووٹو کے ذریعے ہی ہوتا ہے یعنی مسلم ڈومینیٹ سیٹ جو ہے وہ تیتیس سے زیادہ ہے آسام میں اس کے علاوہ آسام کے ایک اتحاس یہ بھی ہے کہ آسام میں ویدھان صبح کی کل ایک سو چھبیس سیٹیں ہیں اور اکثریت کے لیے 65 سیٹوں پر جتنا ضروری ہوتا ہے جن کے پاس اتنی سیٹوں ہوں گی اس کی سرکار بنیں گی اس مرتبہ کانگریس یو ڈی ایف کا الائنس ہے اور اس الائنس کا دعویٰ ہے کہ ہماری سرکار بنے گی دوسری طرف بی جے پی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سرکار بنائیں گے لیکن جو دلچسپ بات ہے بی جے پی کی جو ریلیا ہو رہی ہے جو کمپین ہو رہا ہے اس میں ڈائریکٹ مولانا اجمل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ترہ ترہ کے فرضی اور جھوٹے الزامات لگا جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے آپ اس کو آسان بھاشا میں سمجھے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے بہار میں یوپی میں اسد الدین او ایسی کو کمیونل چہرہ بنا کر پیش کے آتا ہے اسی طرح مولانا اجمل کی شبی بھی بی جے پی بنانے کی کوشش کر رہی ہے ان پر فرض الزامات لگا رہی ہے فرضی خبر میڈیا کے ذریعے چلا جا رہا ہے لیکن آسام کی جنتہ نے اسے دھتکار دیا ہے اسے ناکار دیا ہے کیونکہ مولانا اجمل کی پہچان سیاست کی وجہ سے نہیں پہلے ان کے ریلیف کی وجہ سے ہے سوشل ورک کی وجہ سے ہے ان کے کاموں کی وجہ سے ہے اور اپنے کاموں کی بدولت ہی جنتہ نے ان سے ریکویشٹ کی کہ اب سیاست میں قدم رکھیں جب آپ سیاست میں آئیں گے تو ہمارا وکاس ہوگا اور پھر مولانا اجمل سیاست میں رکھ کر تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں اور اس لئے بی جے پی مولانا اجمل کو تنقید کا مرکزی نشانہ بنائے ہوئی ہے اور راہ الگاندی اور کانگریس کو بھی انہی کی بنیاد پر تنقید کر رہی ہے تو یہ آسام کا پورا اتحاس ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں آسام میں تین فیز میں چناؤ ہو رہا ہے پہلے فیز میں ستائیس مارس کو چناؤ ہے دوسرا یکوم اپریل کو ہے اور تیسرا چناؤ یہاں چھے اپریل کو ہے اور سبھی کا ریزلٹ آئے گا ایک ساتھ دو مئے کو دیگر پانچ راجیوں کا بھی آئے گا اور اس میں مولانا اجمل کے جو امیدوار ہے وہ کل انیس کنڈیڈٹ ہے ان کے امیدوار یا جو پارٹی کے لیڈر ہے وہ سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری جیت ہوگی اور ہماری ہی سرکار بنے گی آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ ہے پورا آسام کا اتحاس جو ہم نے آپ کو بتایا اور اس لئے آسام سب سے زیادہ اہم ہے کہ یہاں چوتیس پرسنٹ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور جو یہاں کا سب سے اہم مددہ تھا سی اے انرسی کا انپی آر کا آسام کی کچھ لوگوں کی مانگ تھی انرسی ہو کچھ لوگوں کی مانگ نہیں بھی تھی انرسی کرائے گئی لیکن بی جے پی نے انرسی کے نام پر جس طرح سیاست کی اب بی جے پی کی لوئی الٹا ہو رہا ہے اور بی جے پی جس نے سیٹیزن شپ امینمن ایٹ کو پاس کیا تھا سی اے بی جے پی لے کر آئے تھی وہی بی جے پی آسام میں کر رہی ہے کہ ہم سی اے کو نہیں لائیں گے یا بی جے پی اس پر خاموش ہے کچھ نہیں بول پا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سی اے والا جو قانون ہے بی جے پی کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے دوسرے طرف کانگریس یو ڈی ایف نے صاف اعلان کیا ہے کہ ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم سی اے کو ہٹا دیں گے اور سی اے کا ایسا مددہ جس کے وجہ سے آسام کے لوگ کی سیٹی دنشپ خطرے میں پڑ گئی ہے انہیں ڈر لگنے لگا ہے اور اس بنیاد پر بھی عوام کا رجحان اس طرف زیادہ بڑھ گیا ہے یہی بی جے پی بنگال میں کرے کہ ہم سی اے کو نافذ کریں گے تو ان کا جو ڈبل اسٹینڈر ہے اور انفومیشن جس طریقے سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو بی جے پی کے لیے بھی مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں دوسری طرف پردھان منطری وزرعظم نریندرمودی بنگلہ دیش میں جا کر کہہ رہے کہ ہم بنگلہ دیش کے دوست ہیں بنگلہ دیش کے ازادی کے لیے ہم نے سنگرش کیا ہمیں جیل تک جانا پڑا اور دوسری طرف آسام میں اسی بنگلہ دیشیوں کے نام پر سیاست ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش ہے گھسپیٹی ہے یہاں کر کے آگئے ہیں ہم انہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے لیکن جب دو پرائیم نیشٹر کی شیخ حسینہ اور نریندرمودی کی ملقات ہوتی تو اس مددے پر کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی ڈبل اسٹینڈر ہے جو جنتا کے سامنے میں ہیں اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آسام کا جو ریزلٹ ہے بہت نتیجہ خیز ہوگا بہت نتیجہ کن ہوگا کیا کچھ ہوگا آسام میں ہم آپ کو بتاتا رہیں گے آپ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ آسام کے مختلف علاقوں کا مختلف محلہ گاؤں میں ہم جائیں گے اور بتائیں گے گراؤنڈ زیرو سے کیا ہے پورا معاملہ آپ جڑے رہے ہیں ملٹ ٹائمز کے ساتھ ہماری آسام یاترہ لگاتار جاری رہے گی ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند موسیقی